بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں انشاءاللہ آج ہم لوگ ایک اور آٹلیپس کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے ریپیٹ ٹیکسٹ ریپیٹ جس سے مراد ہے کہ جو کمانڈ ہمارا ریپیٹ ہوتا ہو یا جو کام ریپیٹ ہوتا ہو تو اس سے یہ فائدہ ہوگا ہمیں کہ فارزیں پر ہم نے ایک بہت بڑی سوسیٹی بنائی ہے اور اس میں ہم نے پان ملے کے دس ملے کے کنال کے چار ملے کے ایک ایک بلاغ بنائے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں ہمارے پلارٹس ہیں تو ابھی کلائنٹ کو ہم نے وہ پانچک سیگمیٹ کر آیا ہے لیکن پھر کلائنٹ نے کہا ہے کہ اب جو پان ملے پلارٹ ہے اس کو آپ چار ملے میں تقسیم کر یا جو دس ملے والے پلارٹ اس کو دو میں تقسیم کر کے پانچ پانچ ملے کے پلارٹ بنائے تو زیادہ بات ہے ہم نے ادھر ریٹنگ کی ہوتی ہے ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ پانچ ملے کے یہ چھ ملے کے یہ دس ملے کے ہر پلارٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس دوبارہ جب ہم ٹائپ کرتے ہیں سارا کچھ تو اس پر بہت ٹیم لگتا ہے تو اس سلسلے میں اگر ہم لوگ یہ پلارٹس کی کمانڈ استعمال کرے تو ہمارا جتنا ٹیم لگے گا اس سے آدھے وقت میں ہمارا کام اور آسائیمنٹ کمپیوٹ ہوگا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک ڈرائنگ کو لیے فرز دیو ڈرائنگ ہے میرے پاس اس وقت کوئی پلارٹس کا کوئی پلارٹ نہیں ہے تو اس لئے میں کراسیشن پہ ہی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے ایپ کو ڈرائنگ میں اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کے لیے میں آپ کو کئی طریقے بتا چکا ہوں آپ مینج میں آکے یہاں سے لوڈ اپلیکیشن کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں ٹول میں آکے آٹو لس سے بھی کر سکتے ہیں بہتر جو سب سے بہتر طریقے ہوئی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کمانڈ ٹائپ کریں اے پی اور انٹر کریں اے پی اور انٹر انٹر کرنے کے بعد اپنے فائل کو لکین میں سرچ کریں اور سرچ کرنے کے بعد اس کو سلٹ کریں تو میرے پاس ڈسٹاپ پہ پڑا ہوا ہے یہاں سے میں اس کو سلٹ کر کے لوڈ کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ لوڈ ہو گیا ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چیز تو اس کو میں یہاں سے کلوز کر لیتا ہوں اب یہ کیا کرنا ہے آپ نے آر ٹی کا کمانڈ کرنا ہے اس کا جو کمانڈ ہے وہ ہے آر ٹی آر اور ٹی کر کے انٹر کریں تو سب سے پہلے آپ نے اس ٹیسٹ کو سلٹ کرنا ہے جس کے مطابق آپ نے چینجنگ کرنی ہو مطلب پہل آپ نے پہلے اس ٹیسٹ کو سلٹ کرنا ہے جس کے مطابق آپ نے چینجنگ کرنی ہو اور سیکن پھر اس کو سلٹ کرنا ہے جو آپ نے چینڈ کرنا ہو فارزم پر یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پر لکھا ہوئے سبگریٹ میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد دوبارہ آکے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں اور انٹر کر لیتا ہوں دیکھیں کہ سبگریٹ میں یہ چینڈ ہو گئے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ صرف آپ کا ٹسٹ چینڈ کرے گا اور ٹسٹ کی پراپرٹیز یہ نہیں چینڈ کرے گا دیکھیں ادھر سے میں کر لیتا ہوں پھر آر ٹی اور انٹر میں اس کو سرٹ کر لیتا ہوں اور پھر اس پہ کلک کر کے انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پراپٹیز اس کی ہوئی ہے کلر سکیل سارا کچھ اس کا ہوئی ہے لیکن اس کا جو رائٹنگ ہے جو ڈسکرپشن ہے جو لکھا ہوا ہے وہ چینڈ ہو گئے باقی اس کا کوئی چینڈ نہیں ہوا اب دیکھیں فارزم پر یہ ایک بڑی ٹسٹ ہے اس کو میں چینڈ کروں گا تو یہ ٹسٹ تو چینڈ ہو جائے گا لیکن اس کا جو کلر وغیرہ یہ چینڈ نہیں ہوگا دیکھیں ادھر سے میں کر لیتا ہوں آر ٹی اس کو میں سرٹ کر لیتا ہوں اور پھر اس کو سرٹ کر کے میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فارنٹ سارا کچھ ہوئی ہے لیکن وہ ڈسکرپشن اس کی چینڈ ہو گئی اچھا اب دیکھیں یہاں پہ میں کلک کیا تو یہاں سے ختم ہو گیا ہے یہاں سے یہ ختم ہو گیا ہے اب اس کو کنٹرول زیٹ کرے تو یہ دونوں جگہ پہ ہوگا کنٹرول زیٹ کرے تو یہ دونوں جگہ پہ ہوگا اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ فارنٹ سارا کچھیں یہاں بھی میرے پاس ایک ٹیسٹ ہے اس کو میں یہاں سے اس کو چینڈ کر لیتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں ٹیک ہے یہ ٹیسٹ ہوگی ابھی میں کیا کر لیتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں آر ٹی پھر اس پہ کلک کر کے دوبارہ اس پہ کلک کر انٹر کر لیتا ہوں تو یہاں سے یہ ختم ہو گیا ہے لیکن جب میں کنٹرول جٹ کروں گا تو یہ دو جگہ پہ آ جائے گا ادھر بھی ہوگا اور ادھر بھی ہوگا اگر آپ کو دو جگہ پہ چاہیے تو دو جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کو اگر سے کنٹرول کرتا ہوں اس کو میں دوبارہ سے چینج کر لیتا ہوں اور میں آرٹی کر لیتا ہوں اور پھر ایک دفعہ کلک پھر دو دفعہ کلک ابھی اس کو میں کلک کر کے انٹر کرتا ہوں تو پھر بھی دو جگہ پہ رہے گا ہمارا جو سورس اپجکٹ ہوگا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا تو فرنج یہ ایک چوٹا سا لس پہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کنسپٹ اس بارے میں کلیر ہوا گا کہ ہم اس کو کس چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے آپ نے آرٹی کرنا ہے پہلے سورس اپجکٹ کو سرٹ کرنا ہے رائٹنگ کو ٹیکس کو اور اس کے بعد پر جس کو چینج کرنا اور اس کو سرٹ کرنا ہے تو وہ چینج ہوگا اگر آپ ڈبل سرٹ کریں گے تو پھر دونوں رہیں گے کوئی چینج نہیں ہوگا آرٹی ڈبل کلک کر ایک دفعہ کلک دو دفعہ کلک اور یہاں سے انٹر کریں تو یہ دونوں جگہ پہ رائے گا تو یہ چوٹی سی لپ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کروں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پسند آیا گا اور اس سے آپ لوگوں کے کام میں مزید آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ